بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیرا بنایا ہوا ہے اور ہمارا میں وہ ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجھنے کے لائک نہیں اس نے کہا تم کس کی پرستش کرتے ہو ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش اسمان کے اوپر ہے اس کی گرفت زمین پر ہے اس کی عظمت اور بڑائی سب سے پالاتر ہے وہ پت پرست کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا ہم نے کہا اس نے ایک رسول ہمارے پاس بیجا جو بہت کریم اور شریف تھا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں اس نے کہا وہ رسول کہاں ہیں ہم نے کہا کہ اس نے جب بیام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے باس بلا لیا تاکہ اس کے بیام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا سلو اعنام عطا فرمائے اس نے کہا کہ اس رسول نے تمہارے باس کوئی علامت چھوڑی ہے ہم نے کہا اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ ہم نے قرآن پاک لاکر اس کے سامنے رکھا اس نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ پھر ہم نے ایک صورت سنائی وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ صورت پوری ہو گئے اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا ہم نے اس کو اسلام کی ارکان اور اعکام بات آئے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں جب رات کو عشاء کا وقت ہوا تو ہم سب نماز پڑھ کر سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا رب بھی رات کو سوتا ہے ہم نے کہا وہ پاک ذات ہے ایو قیوم ہے وہ نہ سوتا ہے نہ ہی اس کو انگاتی ہے وہ کہنے لگا تم کس قدر نلائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی جب ہمیں جزیر سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں شکھوں ہم نے اپنے ساتھ لے لیا اسے جب ہم شہرِ عبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے اس کے لئے کچھ معاشقہ فکر بھی چاہیے ہم نے کچھ درم جندہ کیے اور اس کو دینے لگے اس نے پوچھا یہ کیا ہے ہم نے کہا کچھ درم ہے ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا کہنے لگا لا الہ الا اللہ تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے میں ایک جزیرے میں تھا ایک بھٹ کی پرستش کرتا تھا خدا پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور حلاق نہیں کیا حالکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا پس وہ اس وقت مجھے کیوں ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پچانتا بھی ہوں اس کی عبادت بھی کرتا ہوں تین دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے موت کی قریب ہے ہم اس کے پاس کہے اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بیچا تھا سیخ عبدالوائد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعہ تھا نین کا غلبہ ہوا میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نیہ سر سر جود شدہ باغ ہے اس میں ایک نیہیت نفیس کبہ بنا ہوا ہے اس میں ایک ٹکٹ بچھا ہوا ہے اس ٹکٹ پر ایک نیہیت یحسین لڑکی کہ اس جیسی خوبشرت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسے اس کو جلدی بھیج دو اس کے اشتیاب میں میری بے کراری حصے بڑھ دیئی ہے میری جو آنکھ کھلی دو اس نو مسلم کی روح برواز کر چکے تھی ہم نے اس کی تجریز و تقبیم کی اور دفن کر دیا جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور کبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا ترجمہ اور فرستے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے سبق کیا پس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے اکتالہ شانہوں کی عطا اور بکشش کے کرشمے ہیں کہ ساری امہ ات پرستی کی اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کی قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کی بے قابو ہو جانے سے وہاں بوہجا اور اس کو آخر کی دولت سے مالا مال کر دیا مالی بالملک جس کو تُو نے دینا چاہا اس کو کوئی روپنے والا نہیں ہے اور جس کو تُو نہ جائے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی ہی نعمت سے نوازے اور ایمان پر قائم رکھے لنے والا نہیں ہے میکنین سوگا میکنین 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 کشتی ن Daniel لنے والم لنہی جسی سوگا میکنین جسی